اسلام علیکم ویورز میں ہوا سے ایک پالو اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل وومنز ارینہ اور آج ہم اس میں بنانا سکھا رہے ہیں بہت سمپل سی ریسپی ہے سمپل سے کیک کی یہ ہر کیک کی بیسک ہے کہ اگر آپ کو یہ آتا ہے اور یہ آپ سے ایزی لی بن جاتا ہے تو اس سے آگے مزید آپ ہر قسم کا کیک بہت آسانی بنا سکتے ہیں تو یہ ہم بیسک آج سکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کیک بنا سکتے ہیں ایزی لی گھر میں تو اس کے لیے ہمیں بہت محدود چیزیں چاہیے اور بہت جو ہر وقت انسان کے کیچن میں موجود ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم اب اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ایگ ایگ کو میں نے وائٹنر علیدہ کر دی ہے یوک میں نے علیدہ کر دی ہے اور اب ہم اس وائٹنر کو اچھی طرح پھینٹیں گے کہ اس کا یہ فومی فومی شکل اختیار کر جائے یہ جتنا زیادہ اچھا بیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا کیک پھولے گا جی تو یہ ہمارا ایگ وائٹنر ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے تین انڈے لیے تھے یہ تین انڈے کی سفیدی ہے اور یہ تین انڈے کی زردی ہے اب ہم اس میں تین انڈوں میں تقریباً کوارٹر اس میں ڈالیں گے ہم کوارٹر کپ اس میں ڈالیں گے شوگر پیسی ہوئی اور کوارٹر کپ ہی ہم اس میں ڈالیں گے گھی یا بٹر یا آئل میں اس میں گھی یوز کر رہی ہوں تقریباً ہم کوارٹر کے لگ بگ ہی ہم اس میں بٹر ڈال دیں گے اب ہم اسے پھر دوبارہ سے مکس کریں گے اس کو اتنی دیر تک مکس کرنا ہے کہ اچھی طرح سے یہ بٹر اور شوگر اس میں مکس ہو جائے میرا بٹر تھوڑا فریز تھا لیکن میں نے اسے اوون لگا کے تھوڑا سا نورمل کر لیا تھا لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ اگر یہ اچھی طرح مکس ہوگا تو ہی کیک بلکل ایک جیسا بنے گا کہیں سے بیٹھنے جائے گا اور کہیں سے زیادہ پھولے گا نہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ایک کی یوکس ڈال دیں گے کٹھے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ایزی لگے تو آپ ساری یوکی کٹھے بھی ڈال سکتے ہیں کیک میں سب سے بیسک جو چیز ہے جو بیسک کام ہے وہ اس کی مکسنگ ہی ہے کہ آپ نے اس کو مکس اچھے سے کرنا ہے اب ہم اس میں کیا ملائیں گے اب ہم اس میں ملائیں گے تھوڑا سا وینیلا ایلسنس وینیلا ایلسنس ہم لیں گے چند کترے تو یہ ہمارا وینیلا ایلسنس بھی گیا اس میں اور ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ییلو کلر اس سے کیک کا کلر اچھا آتا ہے بس ایک چھٹکی اس میں ہم یہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر یہ یاد رہے کہ آپ نے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے بیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے اور بیکنگ پاوڈر کے کوانٹٹی اس میں جائے گی فل سپون سے تھوڑا کم 3 کوارٹر اس میں بیکنگ پاوڈر جائے گا اب ہم اسے پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اب جو ہم اس میں چیز ڈالیں گے وہ ہے میدہ اب ہم اس میں میدہ ڈالیں گے اور وہ بھی ہمارا ہوگا ایک کپ میدہ اور اس کو ڈال کے اندر مکس کر دیں گے اچھی طرح سے پھر دوبارہ یہ میں آپ کو 3 ایکس کی ریسپی کے حساب سے سب چیزوں کی کوانٹٹی بتا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کا یہ اس کا میٹیریل تیار ہو رہا ہے ہم سائیڈیں اس کے اتار کے اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح مکس کریں گے آپ نوٹس کریں گے کہ یہ ٹھک ہوتا جا رہا ہے جو کہ اچھا ہے ہمارے لئے جتنا بھی ٹھک ہوتا جائے گا ہم اس کو جتنا زیادہ مکس کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ اچھے سے اچھا کیک بنے گا جی اب یہ ہمارا کیک کا موہ ریڈی ہے اس میں ہم اس ٹائم پہ آکے کشمش یا میوہ جات بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیوں کہ ابھی میں آپ کو بیسک بتا رہی ہوں اس لئے میں اس میں کوئی چیز بھی ایٹ نہیں کروں گی اب میں ایک اوون کی ٹریل ہوں گی اور اس میں آئل لگا کے یہ سارا میٹریل اس میں ٹرانسفر کرتی ہوں جی تو بیورز ہمارا یہ میٹریل ہم نے موہ تیار کر لیا ہے کیک کا اور اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اور اب ہم یہ بیکنگ ٹریل ہے اس کو ہم آئل لگا کے کر لیں گے اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا آئل لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ ایزی بار میں نکالا جا سکے اور دوسری دف سے میں نے اوون کو وان فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم کرنے کے لئے کر دیا ہے بوٹم ہیٹ پہ وہ پری ہیٹنگ پہ چل رہا ہے اور اتنی دیر میں ہم اس میں ہم یہ سارا میٹھیریل ٹرانسفر کریں گے جب ہم اس میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس کو لیول کر لیں گے تاکہ یہ سیم ایک جیسا ہی ہر طرف سے ہو جائے اس کے لئے ہم اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے یہ دیکھیں جتنے بابلز ہوں گے اس میں سے وہ بابلز نکالا شروع ہو جائیں گے پھر کیک پورا ایک جیسا بنے گا فیصل ہو جائے اب دیکھیں گے اب یہ بلکل ریڈ ہے اور میں جانے کے لئے اور میں اسیں اوروون میں 10 سے 15Ant کے لئے بوٹم ہیٹ پر اس کو بے کریں گے جب کیک بکنگ میں ہو اور اس کے لائ length چل رہا ہو تو اس میں تھوڑا اگر آپ کو مزید ضرورت ہے اسی طریقے سے آپ اگر بوٹم ہیٹ پہ ہیں اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نیچے سے زیادہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ بوٹم ہیٹ کو اپر ہیٹ پہ لے جا سکتے ہیں تو اسی طرح ہم تھوڑی بہت چینجز کر سکتے ہیں تو جب آپ دیکھیں کہ آپ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوون میں ہی رہنے دیجئے فوری طور پہ باہر مت نکالیں اوون آف کر کے اسے اوون میں ہی رہنے دیجئے تو اب ہمارا بھی ٹائم پورا ہو چکا ہے اور کیک ریڈی ہے اوون سے نکال دیں یہ دیکھیں ہمارا زبردست قسم کا کیک ریڈی ہو چکا ہے یہ بھی ٹھوڑا گرم ہے اور یہ بہت سوفٹ بنا ہے ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کس قدر زبردست سوفٹ بنا ہے نائف میں بھی بلکل نہیں آرہا اور ایزیل ہی کٹ ہو رہا ہے یہاں دیکھیں کتنا زبردست کتنا سوفٹ اور بہترین کیک بنا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سمپل ہے آسانی سے بن جاتا ہے بچوں کے لنچ میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کو مزید یہ بیسک کیک ہے اور آپ اس کو بیسک کیک ہے اس کو اس کے بعد اگر آپ اس کا زیادہ بڑا لیں گی تو اس میں یہ زیادہ بڑا پھولے گا زیادہ رہے گا میں نے کیونکہ باریک باریک تہ لگائی تھی لیئر اس لیے یہ اتنا باریک سا ہی بنا ہے لیکن بہت ہی مزے کا سوفٹ بہت ہی اچھا بنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسندہ ہی ہوگی مزید ریسیپیز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں 視 ruhی راکی گروہ مزید بہت فرسانے کے لیے آپ presidential باک ڈ решил نبید بہت او بدے کنیز ہے Чтоی اہمائے مثال نب engage ڈی بھی بہت من بہت